ربیعہ بن قعب اللہ کے رسول کا ایک غلام ربیعہ نام ہے قعب اس کے باپ کا نام ہے تو یہ ربیعہ بن قعب نے سات سال اللہ کے رسول کی خدمت کی لگاتار مسلسل جو رسول کا ہے یہ فوراً سرنڈر ہو جائے اور رسول کی بات کو تسلیم کر لے تو سات سال خدمت کیا تو اللہ کے رسول نے ایک دن ربیعہ کو بلایا اور کہا کہ اے ربیعہ تم نے سات سال میری خدمت کی ہے اب مجھ سے کوئی ایک چیز طلب کرو کوئی ایک حاجت طلب کرو میں اس حاجت کو پوری کروں گا تو وہ فوراً کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ ہی کوئی حاجت میرے لیے مانگ لیجیے طلب کر لیجیے میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اے ربیعہ آج جو تمہاری خواہش ہے اسے بیان کر دو تو پھر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اگر واقعاً آپ چاہتے ہی ہیں کہ ایک حاجت میں آپ کے لیے بیان کروں تو پھر ایک کام کیجئے مجھے ایک دن کی محلت دیجئے فرصت دیجئے میں جاؤں اور تھوڑا غور کروں سوچوں فکر کروں کہ مجھے کیا آپ سے مانگنا ہے اس لیے کہ ایک ہی حاجت مانگنا ہے تو پھر کوئی ایک بڑی حاجت ماننی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے اس کے کام آئے تو وہ جاتا ہے بہت دیر سوچتا ہے اور اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتی ہے دوسرے دن پھر صبح جب نماز کے لیے یہ گیا اور نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا اے ربیعہ میں نے تو تمہیں وقت دیا تھا سوچنے کا تم نے کیا سوچا سات سال کی خدمت کا بدلہ میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں تم کوئی بھی حاجت مانگو اسے میں پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس نے بھی بہت چالکی سے کام لیا اور کہا یا رسول اللہ اگر واقعا آپ چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہی طلب کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں خود رسول حیران ہے کہ ایک عام آدمی بظاہر غلام کہا اے ربیعہ تمہارے اندر یہ فکر کہاں سے آئی اور اتنی بڑی ترکیب تم نے کیسے تلاش کر لیا کس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ کسی نے مجھے مشورہ نہیں دیا ہے یہ آپ کی خدمت کے نتیجے ہی میں مجھے حاصل ہوا ہے اگر میں مال حاصل کر لیتا تو یقیناً ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا میں لمبی عمر مانگ لیتا تب بھی مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے اگر میں اولاد مانگ لیتا آپ سے تو اولاد مجھے مل جاتی لیکن وہ بھی فنا ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کہ ایسی چیز آپ سے مانگ لوں کہ جو میرے دنیا میں بھی وہ نجات کا سبب بنے اور میری آخرت کی بھی زمانت ہو جائے تو اللہ کے رسول نے یہ قابل غور بات یہ ہے تو پھر جب یہ حاجت اس سے سنی تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نے بہت اچھی حاجت طلب کر لی ہے تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہا یا رسول اللہ آپ کی کیا شرط ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ تو میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں میں سجدوں کو طولانی کرو اپنے سجدوں کو طویل کرو کیوں اس لیے کہ اگر تم نے سجدوں کو طویل کیا اپنے سجدوں کو طولانی کیا تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے جب خدا خوش ہوتا ہے تو میں جو بھی حاجت تمہارے لیے مانگ لوں اس حاجت کو خدا بھی پوری کر دیتا ہے سپس کو خدا ہو جائب بھی پوری کروکی ہے بھی پوری کروکی ہے کو خدا بھی پوری کروکی ہے